جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو اربو کھربوں پہ جو خزانے کے ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں سیف ایبنز میں اربو ڈالر جمع ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی اور چیمن ایف بی آر کو خود میں نے ایک نہیں تین چار میٹنز کر چکا ہوں کہ وہ لسٹے بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرض شناس اور دیانتدار ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی چند دنوں میں میں بلا کر ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکنگیشن دیں گے اور جو لوگ جنہوں نے اس بیگاڑ میں بڑا بھیانک کردار ادا کیا ہے اور ان کے خلاف فل فور کاروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے اور ہم جب تک یہ دیجٹائز پورا کے پورا نظام نہیں ہوتا اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکووریاں کریں جس سے کہ اس قوم کا خزانہ اس میں اضافہ ہوگا اور یہ جو ہم دن رات ہم کرزوں کے زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بتدریج اس میں کمیاتی جائے گی اس حوالے سے تیسری بات جو کرنا چاہتا ہوں جو شہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان اس کے لئے میں کمیٹی بنا چکا ہوں کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمیں ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھاروی ترمیم میں ڈیولوشنن کے ذریعے کئی محکمیں صوبوں کو گئے ہیں کچھ رکے ہوئے ہیں اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانے چاہیے اس کے لئے ہم پوری طرح ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں یہ کمیٹی کی ریپورٹ انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو ہم فوری طور پر ہم اس کے اوپر عمل درامت کریں گے ان کی سفارچات پر جب کابینہ اس کے اوپر پوری طرح ڈیویٹ کر لے گی اور اس میں کوئی زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا اسی طریقے سے بجلی چوری میں یہ بات بتا چکا ہوں چار سو پانچ سو ارب ربے کی سال کی چوری ہے اس طرح ہماری جو دوسری جو پٹرولیم سائیڈ ہے گیس وہاں پر بھی چوری ہے یہاں پر آنومل منسٹر دونوں تشریف فرمایا ہیں پٹرولیم کے بھی اور پاور کے میں نے ان کو ان کے خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فل فور پلین لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ اور میں یہ بات انتہائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنے چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش کوئی ریزسٹنس کوئی کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی اس راستے میں اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا جس طرح میں نے ایف بی آر کی بات کی جس طرح میں نے پاور کی بات کی جس طرح میں نے گیس کی بات کی اور جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا تو اس کے اوپر قطن there will be zero tolerance and I want to say it without any fear or favor even if I have to pay a price I will pay a price but there will be no tolerance to this theft and pilferage تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنے چاہیے اور یہ this is میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں either we perform or perish it's do or die اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ چونکہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس کوالیشن میں ہیں وہ اس کابینہ میں اس کی ریفلیکشن ہے اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے اسی طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے منڈیٹ دی ہیں تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نمانا ہوگا وفاق اکیلہ صوبوں کے تعاون کے بغیر اس عظیم جو چیلنجز ہیں اکیلہ اس کو نہیں نبا سکتا یہ ہمیں مل کر اس چیلنج کو نمانا ہوگا اس لئے میں صوبائی وزراء عالی اور صوبائی حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کی کو بنانے میں پاکستان کو بل کرنے میں اور پاکستان کو ایک اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم وفاق اور چاروں اکائیوں نے مل کر دن رات اس پر کام کرنا ہوگا اور اس میں اپنا برپور حصہ ڈالنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیتھ شروع کرنی ہے اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے جو آلیڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو پر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹو پرڈکٹف ہے تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے وہ آئی ایم ایف ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے جو غون ہو رہا ہے اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ آفسٹ کریں آپ ابھی ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کی اس کو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کو پر موثر ہے لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کے لیے یقین انہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ جو ایریاز جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کے کوئی بینکنگ ٹرانکشن نہیں کئی ایف بی آر میں اس کا کوئی وہاں پر ان کی جھلک نہیں اور وہ دھیلہ نہیں دیتے اور شہانہ ٹھاٹ بات یہ ہمیں اس کو ہمیں اس جو جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم نے بغیدہ گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بغیدہ لے کے آئیں گے اس کی پارلمنٹ میں جانا ہے پارلمنٹ کے ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائلوگ کریں گے اور ہم جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم بلیوکار لے کے آئیں گے آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے صفیر آئے ہیں یورپ کے چائنہ کے امریکہ کے سب سے میڈل ایسٹ کے کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو ون ونڈو آپریشن کا جو نظام بنایا ہے پچھلی حکومت میں ایسا ہی اپسی وہ ایک بڑا روبست جاندار وہ نظام ہے اس میں سرخ فیتہ اس میں تاخیری حربے اور تمام جو انیفیشنسیز ہے ان کا خاتمہ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری یک جیتی ارکسوئی کے ساتھ ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ سے گروش کے جار ہوں کہ اس مشن میں آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے اور قوم کے ساتھ دینا ہے آپ کو بہت شکریہ تینکیو وری مچ